موسیقی موسیقی دیکھو تو کام کے نام پر آج کل سبی لوگوں کو فوکٹ کے پیسے چاہیے کام کے نام پر تم لوگ یہاں پر صرف باتیں کرنے آتے ہو کیوں رس رس تجھے تو کام کی بہت ضرورت تھی ایچے کام کرے گا مالک کیا ہو گیا مالک صحیح تو کیا ہے اچھا تو تُو مجھے سکھائے گا غلط کیا اور صحیح کیا ہے میں کہہ رہا ہوں نا غلط کیا ہے تُو نے مالک صحیح تو کیا ہے میں نے دیکھ تو تجھے جرہ بھی سرم نہیں آرہی تُو گلتی کر کے اُلٹا مجھ سے جبان لڑا رہا ہے تیرا حساب کرا لے اور نکل یہاں سے مالک ایساں مت کرو مالک مجھے پیسو کی بہت ضرورت ہے مالک آرہ تو تیری جرورت کا میں کیا کروں دیکھا توڑی نہ لے لکھیں میں نے سب کی جرورت پوری کرنے کا مالک محب کر دوں مجھے مالک نکل جائے آسے اور آہندہ مجھے یہاں پر دکھنا مت بیٹا باہو جی کی دوائیاں لیایا ہاں ماں لیایا ماں مجھے کچھ بتانا ہے بتاؤ بیٹا ایک دکھت ہو گئی ماں جب میدان نے مجھے کام سے نکال دیا کیا بیٹا تجھے پتا ہے نا تیری باہو جی کی دوائیاں کتی مہنگی ہے اور گھر میں راشن تک نہیں ہے کھانے کو ہم کیا کریں گے چل کوئی بار نہیں تو چنتا مت کر تو کھانا کھا کل کوئی اور کام دیکھنے چلے جانا اور لے تیری باہو جی کو بھی کھانا پکڑا دے ٹھیک اما لو پتا جی کھانا کھا لو آج پھر سے پیاز رو ٹھے ہی گائز بینوم پر ایک ٹونامینٹ چل رہا ہے جو 16 جولائی سے لے کر ایک جون تک ہے جس میں آپ کو امو کا مل سکتا ہے آئی فون پانے کا آپ کو کیا بھول اتنا کرنا ہے ریل اکاؤنٹ پر ٹریڈ کرنا ہے اور اپنے چانس کو بڑھانا ہے آئی فون پانے کا آپ کو ایک دن میں مینیمم بیس بار ٹرانجیکشن کرنا ہے اور آپ تین سو روپے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں بس آپ کو ٹرانجیکشن جتنے زیادہ ہو سکتے ہیں اتنے کرنے ہیں یہ آپ گنتیس تک کر سکتے ہیں جس سے آپ چار آئی فون ایک جولائی کو پا سکتے ہیں اور گائز وینر کا نردان رینڈم نمبر جنریٹ دوارہ کیے جائے گا اور ویڈیو کو بینوم پر پوسٹ کیا جائے گا اس ایپ میں آپ الگ الگ ایسیڈ پر ٹریڈ کر سکتے ہیں سو گائز میں آپ کو ٹریڈ کر کے آپ کو بتاتا ہوں میں تین سو پچاس روپے سے شروع کروں گا اب دیکھتے ہیں اگر آپ اوپر جائے گا ہے نیچے میں اوپر کو چنا ہوں اوپر جا رہا ہے 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 یہ دیکھو میرا فورکاست ایک دم صحیح نکلا اور مجھے یہاں ترنت ہی پروفٹ ہو گیا اس میں آپ اپنے پروفٹ کیے گے اماؤنٹ کو ڈائریکٹ اپنے بینک اکاؤنٹ اپنے پیٹیم اکاؤنٹ میں ویڈرول کر سکتے ہیں وہ بھی چوز کنٹے کے اندر اندر گائز اگر آپ ڈسکرپسن میں دی ہوئی لنک سے بینومو اپ کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہو تو آپ کو ڈرمو اکاؤنٹ میں 65,000 روپے ملیں گے ٹریڈنگ سیکھنے کے لیے تو آپ دیکھ کیا رہے ہیں ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے بینومو اپ کو ڈسکرپسن میں دی ہوئی ہے تو اور کیا بناوں گھر میں کچھ اور ہے ہی نہیں بنانے کے لیے بیرجو نے تو راشن دینے کے لیے بھی منا کر دیا کہتا ہے پہلے پرانا حساب چکاؤ پھر راشن دوں گا ابھی تو یہی ہے یہی کھانا پڑے گا لے بیٹا تو بھی کھا لے ماں تم نے کھایا ہاں بیٹا میں نے کھا لیا کھاؤ میری قسم نہیں کھایا نا پھر جھوٹ کیوں کوئی بات نہیں بیٹا وہ کیا ہے نا کہ آج گھر میں بلکل بھی راشن دیں گا اس لیے میں نے آٹے میں تُس ملا کر تم دونوں کے لیے کھانا بنا دیا اور تُو میری چنتہ مت کر میں نے تجھے اپنی آنکھوں سے کھانا کھاتے دیکھ لیا میرا پیٹ یہیں بھر گیا ویسے بھی تُو سارا دن کام کر کے آیا تھک گیا ہوگا اور تجھے بہت بھوک لگی ہوگی تو تُو کھا لے یہ ماں تم دیکھنا میں فوجی بن کے تمہارا نام روشن کروں گا پھر ہمیں آٹے میں تُس ملا کے کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ مجھے پتا ہے اور مجھے تُجھ پر پورا وشواس ہے کہ میرا بیٹا میرا نام ایک دن روشن کرے گا اور جن دن تُو فوجی بن کر آئے گا سب سے آگے میں ہی کھڑی رہوں گے تجھے سیلوٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے موسیقی موسیقی کیوں بہت سریس تیرے سے کل پہ بہارہ کیوں بجے ہیں کسی نے کام نہیں دیا گیا تیرے کو بسے ایک بات بتاؤں تُو نے مجھ سے پنگا لیایا ہے نا تیرے کو کام ملے گا بھی نہیں تو اس جنہ میں کام کے سب نا دہکتا رہے کیا ہوا بیٹے تو رو کیوں رہا ہے کیا ہوا ماں میں نے کام ڈوڑنے کی بہت کوشیز کی پر مجھے کام کئی نہیں ملا اس جمعیدار نے بھی سب کو منع کر دیا مجھے کام دینے سے جہاں کئی پہ جاؤں مجھے دکھیں مار کے بعد نکال دیا بیٹا تو چنتہ مت کر مجھے کہیں نہ کہیں کام ضرور مل جائے گا کیسے ملے گا کام ماں مجھ سے تیری اور باپو جی کی حالت دے کے نہیں جاتی اور میں تم دونوں کے لئے کچھ کرنے ہی پڑا ہاں بیٹا یہ مشکل وقت ہے لیکن تو چنتہ مت کر بھگوان سب ٹھیک کرے گا تو بھروسہ رکھ اور تو یہ سب کام چھوڑ اور اپنی پڑھائی پر دھیان دے بنسی کاکا مجھے بتا رہے تھے کہ آرمی کی پرکشہ آنے والی ہے تو تو صرف پڑ یہ سب میں سمال دوں گی ایسے بھی کچھ دن ہمارا گجارہ ہو جائے گا میں نے ساؤکار سے بیاش پر پیسے لیے ہوں تو تو صرف پڑھائی پر دین دے لیکن ماں یہ سب آپ اکیلی سمال ہوگی کیسے میں سب سمال دوں گی تو چنتہ مت کر مجھے آشرباد دوں ماں آج میں سپل ہو جاؤں وہے سارے وعدے پورے کر سکوں جو میں نے آپ سے کیے بیٹا میرا آشرباد ہمیشہ تیرے ساتھ ہے تو ضرور سپل ہوگا بس تو اچھے سے پرکشا دے پھر سب اچھا ہے اچھا ہوگا ٹھیک ہے آرام سے جانا آرے بھائی کہاں جا رہا ہے بھائی ایکزام دینے بھائی ایکزام تو کینسل ہو گئے اس بار سرکان ایسا نیم لگایا ہے کی تو تو پوچھے ہی مت مطلب مطلب میری کہیں گے اگر میں راشم تک بھی جنگ کیا کریں گے چل کوئی بات نہیں تو چنٹا منت کر تو کھانا 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 کم کوئی ایک آؤ کام دیکھنے چلوں گے جانا ٹھیک 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 یہ کیا کرنے جا رہے تھے تم آج کلے لڑکوں کو ہو کیا گیا ہے ذرا ذرا سی بات پر مرنے چلے جاتے ہو کیا ہوا کیا ہوگا میرے سارے زبنے تو ٹوٹ گئے اگزام کینسل ہو گئی بچی کو جی قصر سرکار نے پوری کر دی سمجھ گیا تم اور تمہارے جیسے کئی سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے بہت محنت کر کے اس اگزام کی تیاری کی ہوگی لیکن اب کیا کر سکتے ہیں اگزام تو کینسل ہو گیا ہم اس کو نہیں بدل سکتے لیکن ایک بات بتاؤ تم تمہارے جیسے اور بھی جو سٹوڈنٹ سے ہار مان کر مرنے کی سوچیں گے تو کیا مرنا صحیح ہے دیکھو میں مانتا ہوں سب کے اپنے گھر کی پریشانی آتی ہیں دکتیں ہوتی ہیں لیکن کیا تمہارے مر جانے سے تمہارے گھر کی پریشانی ختم ہو جائیں گی کبھی سوچا ہے تمہارے مر جانے کے بعد تمہارے ماباپ کا کیا ہوگا دیکھو میں مانتا ہوں کہ اگر نوکلی نہیں لگے گی تو فیملی میں دکتیں آئیں گی لیکن اگر تم ہی چلے جاؤ گے تو پھر ان کا دھیان کون رکھے گا انہیں کون سمالے گا تم اگر زندہ رہو گے تو پورا پریوار مل کے پریشانیوں کا دکتوں کا سامنا کرے گا اگر تم ہی چلے جاؤ گے تو تمہارے ماباپ اکیلے کیسے دنیا سے لڑیں گے دنیا کو کیسے جواب دیں گے ساری زندگی تمہارے ماباپ اپنے آپ کو کوستے رہیں گے کہ ہمیں پالنے کی وجہ سے ہمارے بیٹے نے جان دے دی کہ ہمارا دھیان رکھنے کے لیے اس نے اپنی جان دے دی کبھی سوچا ہے کہ دنیا کے تانے وہ کیسے سہیں گے تم تو چلے جاؤ گے کبھی سوچا ہے ایک ماباپ کے دل پر کیسی گجھ دے گی کہ ان کا اکلوتا جوان بیٹے نے اپنی جان دے دی تم ان کے لیے سب کچھ ہو تو اپنے ماباپ کے بارے میں سوچو اور یہ فالتو کے خیال دماغ سے نکالو میں مانتا ہوں کہ نوکری نہیں لگے گی تو پریشانی آئے گی دکتیں آئے گی لیکن ان دکتوں کا ڈٹ کر سامنا کرو اپنے پریوار کی ہمت بنو ان کی کمزوری نہیں